اسلام علیکم my youtube family welcome back to my new video آج propagation series کے episode number 11 ہے اور یہ سب آپ کے support کی وجہ سے ہے آپ جس طرح سے مجھے support کر رہے ہیں اسی طرح سے کرتے رہے ہیں اور اگر آپ میرے channel پر first time آیا ہے تو kindly channel subscribe کر لیں ویڈیو اچھے لگے تو like share ضرور کیجئے گا اور comment دے کے اپنا feedback بھی دیجئے گا اچھا بات کرتے ہیں plant کی تو plant کا نام ہے Tradescantia pallida اور common اس کا جو ہے وہ نام ہے purple heart plant اس کو کہتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ plant ابھی تک موجود نہیں ہے تو یقین جانے آپ اس کو خریدیں اور اس کو grow کریں اتنا آسان plant جو ہے وہ grow کرنا میں نے ابھی تک نہیں دیکھا جیسے last video میں نے آپ کو بتائی تھی wondering ju plant کے میں نے last video upload کیا ہے جس طرح سے اس کی propagation بہت آسان ہے یہ اسی کی ہی family کا ہے اور اس کی بھی جو ہے وہ propagation بہت ہی زیادہ آسان ہے تو بہت ہی unique color ہے اس کا purple heart جو ہے وہ آپ دیکھیں جیسے یہ purple اس کا color ہے اس کے flower بھی بہت اچھے ہوتے ہیں اور اگر آپ اپنے green plants کے اندر اس کو رکھیں گے تو ایک بہت ہی different look دیتا ہے اور بہت ہی اچھا جو ہے وہ یہ grow کر کے آپ کو دیکھا bushy بھی بنا سکتے ہیں آپ اس کو اور یہ wine کے طور پر بھی جو ہے وہ چل سکتا ہے wine plant بھی ہے اور اس کے اندر جو leaves ہیں اس کے وہ تقریباً 7 سے 6 inch کے اندر جو ہے وہ ان کا size ہوتا ہے اور بہت ہی eye catchی جو ہے وہ یہ plant ہے basket میں بھی آپ اس کو جو ہے وہ hang کر سکتے ہیں اور یہ آپ اسے basket میں بھی hang کر سکتے ہیں wine کے طور پر اور آپ اس کو پوٹ کے اندر بھی جو ہے وہ گرو کر سکتے ہیں اچھا یہ تو ہو گیا اس کا انٹروڈکشن اور ہم نے پلانٹ کی کافی ساری باتیں کر لی ہیں اب بات کرتے ہیں کام کی کہ پروپیگیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے تو دو طریقے ہیں ڈیویجن سے بھی ہم کر سکتے ہیں اور سٹم کٹنگ سے بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے اس کی نیو برانچ جو ہے وہ نکلنا سٹارٹ ہو گئی ہے اور اوپر جو ہے وہ کچھ لیوز ہیں اور پھر اوپر فلاورز نکلے ہوئے ہیں تو اس سٹم کو ہم یوز کر سکتے ہیں کیسے ہم یہاں سے اس کی کٹنگ کریں گے اور کٹنگ کرنے کے بعد اس کو ہم سوائل میں لگا دیں گے پانی میں بھی لگا سکتے ہیں لیکن پانی میں اس میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے روٹس گرو کرنے میں تو بہتر یہ ہے کہ ہم سوائل میں لگا دیں گے تو یہ پوائنٹ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے leaves جو ہے وہ اس کو میں یہاں سے اس کی جو ہے وہ cutting کر لوں گا اور یہ جو نیچے والے leaves ہیں ان کو remove کر دیں گے تو یہاں یہ نیچے جو آپ دیکھ سکیں اگر یہ میں zoom کر کے دکھا رہا ہوں تو یہ جو line آپ کو نظر آ رہی ہے یہ basically اس کا ایک point ہے جہاں سے اس نے roots grow کرنی ہے اور یہ ایک ہمارے پاس جو ہے وہ cutting آ گئی ہے تو اب اس کو ہم جو ہے وہ soil کے اندر grow کر سکتے ہیں اور اس کو easily جو ہے وہ آپ propagate کر سکتے ہیں stem cutting کے ذریعے جو ہے وہ یہ میں کر کے دکھا رہا ہوں تو کافی سارے جو ہے وہ میں نے اس کی cuttings جو ہے وہ نکال لی ہیں اور اب ان کو ہم one by one جو ہے وہ propagate کرتے رہیں گے اچھا potting soil میں نے لے لی ہے کوئی اس میں special soil use نہیں کی گئی ہے جو normal آپ کے پاس soil available ہوتی ہے سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ یہ نیچے والے leaves ہے اس کو آپ remove کر دیں گے تاکہ ہمارے پاس انف جگہ ہو کہ ہم اس کو اپنی اس مٹی کے اندر جو ہے وہ add کر دیں تو یہ جو stem ہے اس کو کافی space مل جائے اس مٹی کے اندر اور اوپر جو ہے وہ یہ leaves باقی رہیں گے آپ کے تو اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ ان کی cuttings کو add کر دینا ہے soil کے اندر دو باتوں کا آپ نے یہاں پر خیال رکھنا ہے ایک تو آپ اس کو full sunlight میں بھی رکھ سکتے ہیں اور جو بہت زیادہ گرمیوں کی sunlight ہوتی ہے اس میں آپ direct sunlight provide نہ کریں آپ اس میں اس کو partially sunlight provide کریں دوسرا یہ کہ یہ succulent ہوتا ہے succulent plant ہے تو اس کی جب مٹی آپ کو بالکل dry ہوتی ہوئی نظر آئے تب آپ نے پانی دینا ہے ابھی کیونکہ first time ہے تو اس کو بہت اچھے سے پانی دینا ہے تاکہ یہ cuttings جو ہے وہ اس مٹی کے اندر پوری طرح سے settle ہو جائیں اور پھر جو ہے آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے کہ جب اس کی مٹی اوپر سے dry ہو جائے گی then آپ نے اس کو پانی دینا ہے fertilization کی اس سچ کوئی اس کو ضرورت نہیں ہوتی humidity بھی اس کے لیے اتنی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے تو بہت ہی اچھا plant ہے easy to grow plant ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اور آپ اپنا مجھے feedback دے سکتے ہیں comment کے ذریعے subscribe کرنا مت بھولے گا channel اور next video تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی